ہلو دوستو میں دی پی کا ایک بار پھر سے حاضر ہوں لپسٹک بنانے کا نیا طریقہ لے گی اور اب کی بار تو آپ کو ویسلنگ پہ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی آئی شیڈو ویسٹ کرنے پڑیں گی بلکہ گھر پہ جو بھی سمان رکھا ہے نا جو بلکل بھی کسی کام کا نہیں ہے اسی سے ہم برینڈڈ سے بھی بڑیہ لپسٹک بنا کر کے تیار کریں گے تو کرنا کیا ہے دھیان سے دیکھیں ایک کٹوڑی میں پہلے ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ چمس ناریل پہ اور ساتھ میں یہ دیکھیں میرے پاس بلکل ویس لپسٹک ہے جو چلتی بھی نہیں ہے اسی کو میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور ساتھ میں جس بھی کلر کی لپسٹک آپ کو بنانی ہے نا اسی کا کریون ڈال لیں گے اور یہ کریون بھی بلکل میرے کسی کام کا نہیں ہے اب اس کے بعد ایک پلیٹ یا باول لے کر اس میں تیز گرم پانی ڈال لیں گے اور یہ جو کٹوڑی رکھی تھے نا کریونز اور ویس لپسٹک کے ساتھ اسے اچھے سے میلٹ ہونے تک ہم اس میں چھوڑ دیں گے اب کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کلر پگھلنے لگا ہے اور اسے ہمیں تب تک چلاتے ہوئے میلٹ کر لینا ہے جب تک یہ بلکل سمودھ پیسٹ نہ بن جائے بلکل ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے تو لپسٹک کا پیسٹ بلکل تیار ہے اب کوئی بھی لپسٹک کا کھالی کنٹینر لے لیتے ہیں اب کنٹینر کو نیچے کی طرف سے گھوماتے ہوئے اچھے سے اس کے دنے سپیس کر لیں گے تو فرنڈز یہ دی آپ لپ بام بنانا چاہتے ہیں جس میں ویس لن جاتی ہے تو میری لاس ویڈیو کو چیک آؤٹ کرو لیکن یہ دی آپ برینڈڈ لپسٹک کا مزا لینا چاہتے ہیں بنا کسی خرچے کے تو آج کا ویڈیو ہے آپ کے لیے اب ڈبڈب کر کے اسے نیچے تک اچھے سے فل کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کریون کے ساتھ سا لپسٹک تب ہی ایڈ کرنا جب میری طرح آپ کے پاس بھی کوئی لپسٹک ایسی رکھی ہو جو ویسٹ ہو یہ نہیں ہے کہ لپسٹک بنانے کے لیے کوئی بھی برینڈڈ یا پھر یوز میں آنے والی لپسٹک کو آپ اس کے ساتھ میلٹ کر دو سیمپل کریون سے بھی آپ من چاہے رنگ کی لپسٹک بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو پاس سے ساتھ منٹ فریج میں سیٹ ہونے کے بعد لیجئے ہماری لپسٹک تیار ہے تو میرے خیال سے یہ لپسٹک کیس تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے کیونکہ جیسے میں لپسٹک کو پیچھے موو کر رہی ہوں نا تو ایزیلی موو نہیں ہو پاری اور دیکھیں کانٹینر پیچھے سے کھل بھی گیا ہے تو آپ لپسٹک فل کرنے سے پہلے لپسٹک کیس کو ضرور چیک کر لیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نیور مائن ہم اس کا شیٹ تو جیک کری سکتے ہیں ان کیس آپ کو کوئی بھی خالی لپسٹک نہیں مل رہی ہے تو لپ بام اور ویسلنگ کی چھوٹی چھوٹی ڈیبیو میں آپ اس پیسٹ کو فل کر سکتے ہیں تو دیکھیں نا کتنا پیارا چوکلیٹی شیٹ بنا ہے تو میرے کہنے سے ایک بار اوئل میں کریونز ڈال کر لپسٹک بنا کر کے ضرور دیکھنا تب ہی تو آپ یقین کر پائیں گے کہ میرا ویڈیو فیک ہے یا ریل ہے اور جب آپ کو مجھ پر پورا ٹرسٹ ہو جائے نا اس کے بعد ہی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور ہاں یہ بتانا مت بھولنا کہ لپسٹک آپ کی کیسے بنی